السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین خواتین و حضرات امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خمیشہ خوش رکھے جب تک درود رہے گا تب تک فرشتے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے حدیث سے ثابت ہے وہ میں آگے بتانے والا ہوں حدیث بھی آپ کو سناؤں گا اس کا مطلب بھی بتاؤں گا کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس سے پہلے ضروری بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود پڑے اس لئے کہ آپ علیہ السلام کی محبت میں جو درود پڑا جاتا ہے نا اس کی نورانیت ہی کچھ اور ہوتی ہے اور ہم سب الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں تو جلدی سے آپ نیچے کمنٹ میں ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھئے گا جب تک یہ لکھا ہوا باقی رہے گا آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا اس کو دیکھ کر جو پڑتا رہے گا اس کا ثواب تو اس کو ملے گا ہی ملے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا اس لئے کمنٹ میں ضرور صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں چلیے جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ جب تک درود رہے گا تب تک فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے اس کا کیا مطلب ہے سب سے پہلے ہم حدیث سن لیتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے انشاءات فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخش کسی کتاب میں مجھ پر درود لکھے یا میرا نام لکھے جب تک وہ باقی رہے گا فرشتے اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے اب یہاں جو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ کتاب میں لکھیں اس کا کیا مطلب ہے وہ میں بتا رہا ہوں اس سے پہلے آپ کو حوالہ دے دوں یہ حدیث تبرانی میں بھی ہے ترغیب میں بھی ہے اور اسی طریقے سے کنزل امال میں بھی ہے اب اس حدیث میں جو یہ بات بتائی گئی ہے کہ کتاب میں لکھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کتاب لکھنی ہے اور پھر اس میں درود لکھنا ہے کہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کتاب لکھنا بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ہم چاہتے ہیں یہ فضیلت ہمیں ملے تو آپ کسی نوٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں کسی کاغذ پر بھی لکھ سکتے ہیں لکھ کر کے اپنے پاس رکھیں اپنے پاکٹ میں رکھیں یا اپنے گھر میں رکھیں اپنی تجوری میں رکھیں کہیں بھی رکھ سکتے ہیں کسی اچھی محفوظ جگہ پر اس کو رکھیں جب تک یہ لکھا ہوا باقی رہے گا فرشتے آپ کے لئے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی اس لئے ہمیں ایک بار ضرور اس حدیث پر عمل کر لینا چاہیے آپ درود کون سا لکھیں جو بھی آپ کو لکھنا ہے لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم لکھ سکتے ہیں درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے وہ لکھ سکتے ہیں یا اسکرین پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے چھوٹا سا درود وہ بھی لکھ کر کے آپ رکھ سکتے ہیں عربی میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے آپ وہاں سے بھی دیکھ کر کے لکھ کر کے رکھ سکتے ہیں تو اس کی فضلت بہت زیادہ ہے کم سے کم ہم اپنے گھر والوں کو بھی یہ بتا دیں کہ ہر کوئی درود شریف لکھ کر کے اپنے پاس رکھیں یا کسی اور جگہ رکھیں جب تک وہ درود باقی رہے گا فرشتے اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے فرشتوں کی دعا کا مل جانا یہ بہت انچی بات ہے اس لئے ہمیں اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے اپنے آپ سے کیجئے دھیر سارا پیار رب کائنات سے دعا ہے وہ رکھے آپ کو ہمیشہ خوشحال